ایک اسلامی بہن کے دو سوالیں پوچھتی ہیں کیا واش بیسن پہ کھڑے ہو کر وضو کرنے سے وضو ہو جائے گا اور کیا نماز اگر عورت چھت پر پڑے دن یا رات میں تو ایسی صورت میں نماز ادا ہو جائے گی کیا نہیں اس کو چھت پر پڑنی چاہیے یا نہیں تو دونوں صورتوں میں کام تو ہو جائے گا یعنی واش بیسن پہ کھڑے ہو کر وضو کرنے سے وضو بھی ہو جائے گا اور چھت پہ نماز ادا کرنے سے نماز بھی ادا ہو جائے گی مگر یہ دونوں کام کرنے نہیں چاہیے یعنی عورت کو تو خاص کر کے چھت پہ اگر بہت ساروں کی عادت ہوتی ہے گرمی وغیرہ میں یا سردی میں دھوم میں نماز پڑھنے کی یا شام میں چھت پہ چڑھ گے نماز پڑھنے کی یا بہت سو کی مجبوری بھی ہوتی ہے کہ گھر میں ٹی وی چل رہا ہوتا ہے یا ایسے کوئی معاملات ہوتے ہیں شور شرابے کا ماحول ہوتا ہے کہ اپنی نماز بچانے کے لیے وہ اسلامی بہن چھت پہ جا کر کہیں آڑ میں دیوار کی کھڑے ہو کے نماز ادا کرتی ہیں تو ایسی صورت میں تو کوئی حرض نہیں ان کی نماز ادا ہو جائے گی مگر جن کو کوئی ایسی شریح مجبوری نہیں ہے کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے گھر میں نماز پڑھنے سے اور وہ بھی صرف شوق فیشن یا دکھاوے کے لیے یا ہوا کے لیے یا اپنی فائدے کے لیے یعنی دھوپ موسم کے فائدے کے لیے تو اسی صورت میں ان کو چاہیے کہ گھر کے اندر ہی نماز پڑھیں اور نماز نام ہے اس کے فرض شرط مکمل ادا کرنے کا کہ اگر نماز صحیح طریقے سے پڑھی جائے گی تو نماز چھت پہ بھی ادا ہو جائے گی اور گھر میں بھی ادا ہو جائے گی مگر اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ وہ نماز اپنے کمرے میں بلکہ جتنی زیادہ چھپ کے پڑھی جائے اتنی بہتر ہے اور مجبوری کی حالت میں نے بتا دی کہ ایسی صورت ہے اور چھت کی صفت چارہ نہیں تو پھر کوئی حرص بھی نہیں ہے کہ مجبوری میں نماز قضا کرنے سے تو بہتر یہی ہے کہ نماز کو چھت پہ ادا کر لیے جائے تو وہاں چھت پہ نماز ادا ہو جائے گی مگر یہ کہ پردے کی احتیاط دونوں صورتوں میں ضروری ہے اب یہ کہ واش ویسن پر کھڑے ہو کے وضو کرنے سے وضو بھی ہو جائے گا مگر اس کی عادت بنا لینا برا ہے کہ وضو کے عدب مستحاب بات میں سے یہی ہے کہ وضو کو بیٹھ کر کیا جائے مگر آج کل دور چل گیا ہے واش ویسن کے لوگ اپنے آرام کے لیے سنتوں کو اکثر چھوڑتے چلے جاتے ہیں کہ آرام پسندی اتنی زیادہ ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں وہ کھڑے ہو وزو کرتے ہیں اور بہت سے ایسے بھی ہیں کہ واش ویسن میں پیر بھی دھو لیتے ہیں اگر یہ ایسی مجبوری ہے کسی شخص کی یعنی کئی ایسے دفتر وغیرہ میں کام کرتا ہے کہ وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں یا بیٹھے گا تو وہاں وزو کا لوٹا نہیں تو ان سب صورتوں میں واش ویسن پر کھڑے ہو کے وزو کرنے کی اجازت ہے اور جہاں جہاں تک بات گھر کی ہے خواتین کی تو گھر کے اندر ایسا کوئی مجبوری نہیں ہوتی کہ گھر میں وزو کا برتن نہ ہو یا پھر واش ویسن کے اوپر وزو کرنا ضروری ہو تو اس صورت میں یہی چاہیے کہ پانی بھرنے کے بعد اتمنان سے وزو بیٹھ کر کیا جائے اور واش ویسن پر کھڑے ہو کے جلدبازی میں وزو نہ کیا جائے مگر یہ کہ اگر وزو کر لیا تو وزو آپ کے سوال کا جو جواب ہے وزو ہو جائے گا اس وزو سے نماز بھی ہو جائے گی مگر یہ طریقے کا بہتر نہیں ہے اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے اور مجبوری ہے اگر آفیس ہے یا دفتر ہے کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جہاں آدمی پبلک پیلیس میں ہے کہ وہاں ٹویلٹ کے اندر اگر وہ گیا وزو کرنے کے لیے تو اس صورت میں ان کا وزو ہو جائے گا دونوں صورتوں میں اور ٹویلٹ سے یاد آیا ایک سوال یہ بھی اکثر آتا ہے کہ کیا ٹویلٹ اگر اٹیچ ہے باتروم کے ساتھ تو وہاں پر وزو ہو جائے گا یا نہیں یعنی ٹویلٹ شیٹ اور واش پیسن ایک ساتھ لگے ہوئے ہیں جس طرح اکثر دفتروں کا رواز ہوتا ہے یا پبلک پیلیس کا بھی رواز ہوتا ہے کئی ایسے مال وغیرہ میں آدمی ہوتا ہے کہ نماز کا وقت قریب ہوتا ہے مسجد آس پاس نہیں ہوتی تو اگر وہ اسی صورت میں وزو کرے گا تو جہاں پر ٹویلٹ باتروم ہوتے ہیں خاص طور سے واش پیسن تو ایسی صورت میں اگر یہ شخص وہاں بھی وزو کرے گا تو وزو وہاں پہ بھی ہو جائے گا وزو نام ہے اپنے فرض کا ادا کرنے کا وزو کی سنتیں ادا کرنے کا اگر کوئی صحیح طریقے سے وزو کرے تو وہ جس طرح جس صورت میں کرے گا اس کا وزو ہو جائے گا تو ٹویلٹ کے اندر بھی اگر وزو کیا جائے جو اٹیچ ٹویلٹ ہوتی ہے جہاں پر نہانے کا انتظام بھی ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی وضو ہو جائے گا واش ویسن پہ کھڑے ہو کر وضو کریں گے تب بھی وضو ہو جائے گا اسی طرح اگر بیٹھ کر وضو کریں تو یہ زیادہ مناسب اور بہتر ہے مگر مجبوری کی حالت میں واش ویسن پہ وضو کر سکتے ہیں